موسیقی امران انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہاں تو سلمان بوکھلا گیا نن نہیں صاحب کون کم بخت آپ کو ٹالنا چاہتا ہے میں تو خود آپ سے چائے کا آرڈر لینے آئے تھا اور میری خوششمتی ہے کہ آپ نے میرے دریافت کرنے سے پہلے ہی چائے لانے کا حکم دے دیا بس میں دو منٹ میں چائے لارہا ہوں سلمان نے گھبرا ہوئی آواز میں تیزی سے کہا اور پلٹ کر اتنے ہی تیزی سے باہر نکل گیا کہ جیسے ایک لمحہ کی تحیر کی تو قیامت آ جائے گی اور پھر واقعی وہ دو منٹ بعد چائے لے آیا تھا شاید اس سے پہلے سے اندازہ تھا کہ امران چائے طلب کرے گا اور وہ چائے بنانے کے بعد ہی امران سے پوچھنے آئے تھا اس کے جانے کے بعد امران چائے پیچھے ہوئے سوچتا رہا پھر تہہ شدہ دو گھنٹے پورے ہوتے ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھائے اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جیس مار وارڈی کلاب چاندہ محبت رابطہ قائم ہونے پر نسوانی آواز سنائی دی جنگل سنگھ بول رہا ہوں منگل سنگھ سے بات کراؤ امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا رائٹ سار ہول کریں دوسری طرف سے آپریٹر لڑکی نے مدبانہ لہجے میں کہا پھر فوراں ہی منگل سنگھ سے رابطہ قائم ہو گیا ہیلو منگل سنگھ بول رہا ہوں منگل سنگھ کی آواز سنائی دی بولنے سے پہلے تولنے کی ضرورت پڑتی ہے منگل سنگھ تم بھی تول کر بولا کرو ورنہ کسی دن جنگل میں فانس جاؤ گے امران نے گھراتے ہوئے کہا بے فکر ہیں امران صاحب منگل سنگھ کا نام سنتے ہی میں فون کو سیف کار لیا کرتا ہوں منگل سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا تم یقیناً بالک ہوتے جا رہے ہو باہرحال سناو اب تک کیا تیر مارا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا فلحال صرف اتنہ ہی معلوم ہو سکا ہے یہاں کی سیکرٹ سرویس کے گنگا سیکشن کا میمبر کیپٹن راجیف دو دن سے کسی مشن پر ملک سے باہر ہے اس کے علاوہ سیکشن انچار میجر رام چند اور پانچ میمبر بھی یہاں موجود نہیں ہیں منگل سنگھ نے جواب جو تھا امران چونگ پڑا تم یہ حاصل طور پر کیپٹن راجیف کے بارے میں بتا رہے ہو یہ میجر رام چندر کے متعلق امران نے جلدی سے کہا کیپٹن راجیف یہ وہی ہے جس کا اپنے ہولیاں بتایا تھا اس کے گال پر قدرتی موٹا سا مستہ ہے اسی حوالے سے میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو اس کا نام اور دوسری معلومات بھی مل گئیں کیا یہ معلومات مصدقہ ہے امران نے پوچھا یس سر کیپٹن راجیف کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد میں نے اس کی گھر کا نمبر بھی معلوم کیا تھا اور پھر ایک پبلک فون بوٹ سے اس کے گھر پر راجیف کے دوست کے طور پر کال کی تو اس کی بیگم نے بھی یہی کہا کہ وہ چاند دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور میری معلومات کا ماہ سیکریٹ سرویس کے آفیس کا ایک گارڈ ہے جو جوہا کھیلنے کے لیے ہر اتوار کو میری کلاب میں آتا ہے منگل سنگھ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوکے اس کے علاوہ کوئی اہم بات امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا نئی جناب البتہ ٹی وی پر یہاں آپ کے تباہ ہونے والے مزائل سٹیشن کی حبریں اور تصویریں بریکنگ نیوز کے طور پر مقامی چینلز ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اور عوام کے ایک سریت کی چہروں پر خوشی دکھائے دے رہی ہے میرے ورکرز نے لوگوں کو تبصرہ کرتے ہوئے بھی سنا ہے کہ پاکیشیو کو بھگوان نے ایک زشتہ برس فلمی شہر میں ہونے والے دھماکوں کی سزا دی ہے منگل سنگھ کی آواز سنائی دی تو غصے سے امران کے جبرے بینچ کے حیر عوام کو خوشیہ منانے دو منگل سنگھ میں کال پھر سے تم سے رابطہ قائم کروں گا اور ہاں کال ہی تمہارے بینک اکاؤنٹ میں مناسب رقم پہن جائے گی رب رکھا امران نے بے حد پرسکون لہجے میں کہا اور فون بان کر دیا لیکن اس وقت اگر کوئی امران کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید ہوف کی شدہ سے اس کی گگگی بان جاتی حقیقت میں امران کے چہرے پر زہمی شیر کسی درینگی ناچ رہی تھی دو تین لمحوں تک وہ اپنے بڑھ کے ہوئے حواظ کو نارمل کرتا رہا اور پھر اس نے دوبارہ فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے دانش منزل کے نمبر پریس کرنے لگا کافرستان سیکریٹ سرویس کا چیف کرنل چاولہ اپنے شاندار آفیس میں بیٹھا حوار کے فرنٹ پیج پر شائع ہونے والی حبر کا مطالعہ کا رہا تھا جو شیع سرخی کے ساتھ نہائی تحقیر آمیز انداز میں ریپورٹ کی گئی تھی اس میں لکھا تھا کہ پاکیشیا دفاع کا جٹکہ ہو گیا ناقابل تصہیر دفاعی صلاحیتوں کا دنڈورہ پیٹنے والے پاکیشیا کے سب سے ہفیو اور نئے میزائل پروجیکٹ کی دیشت گردوں نے صرف ایک من کے اندر اندر اینڈ سے اینڈ بجھا دی پاکیشیا کے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو گئیں پاکیشیای عوام کا حکومت سے شدید اثار نفرت پاکیشیا کے جوہری اثار سے محفوظ ہاتھوں میں ہونے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا نامعلوم دیشت گردوں نے اپنے سرزمین پر آرمی ایکشن کا انتقام لینے کا آغاز کر دیا جلد ہی پاکیشیا کے حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کیلئے عوام اور اپوزیشن کی طرف سے ہوفناک تحریک چلائے جانے کا امکان حبر پڑھتے ہوئے کنل جاولہ کے چہرے پر مسرط اور لبوں پر انتہائی مکرو مسکراہت کھیل رہی تھی اگرچہ گزشتہ رات تھی اسے پاکیشیای مزار سٹیشن کی تباہی کا علم ہو گیا تھا اور ٹی وی چینل پر اس نے تباہی کے مناظر بھی دیکھئے تھے لیکن حبر میں حبر پڑھ کر اسے زیادہ لطف آ رہا تھا حبر کا مطالعہ مکمل کر کے اس نے حبر سائیڈ ریک میں ڈالا اور سگار بکس سے ایک سگار نکال اور سلگانے کے بعد کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر کچھ لینے لگا اسی لمحے میز پر سورس ٹیلی فون کی گہنٹی باج اٹھی کرنل جاولہ نے سیدھے ہو کر ریسیور اٹھایا یس کرنل جاولہ بول رہا ہوں کرنل جاولہ نے سخت لہجے میں کہا چیف پرائم نیسٹر صاحب لائن پر موجود ہیں بات کیجئے دوسری طرف سے اس کے پی اے نے مدبانہ لہجے میں کہا یس کرنل جاولہ بول رہا ہوں کلک کی ہلکی سی آواز ابری تو کرنل جاولہ انتہائی مدبانہ لہجے میں بولا کرنل جاولہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو بلا شبہ آپ کے محق میں نے ایک اور تاریخی اور عظیم کا نامہ ساری انجام دیا ہے دوسری طرف سے پرائم نیسٹر کی مسرد سے لبریز آواز سنائی دی تینکیو سر میری طرف سے بھی آپ دلی مبارک بات قبول فرمائیے مجھ پر اور میرے بہادر میمبرز پر آپ نے جس اعتماد کا اظہار کیا تھا نے شکریہ دا کرتے ہوئے کہا واقعی میں قوم کے ان جری سے پوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں میری دلی ہوائش ہے کہ ان کارنامے پر ان بہادروں کو دیش کی سب سے بڑے عزاز سے نواز جائے چونکہ انہوں نے ہمارے عزلی دشمن کی کمر توڑ کر رکھتی ہیں لیکن چونکہ عالمی برزادری کی حفقی کے اندیشے کی سبب ہم نے خود کو بریوزمہ شو کرنا ہے اس لئے میں اپنی ہوائش کو بھی سیگای راز میں رکھنا چاہتا ہوں بگوار نے چاہا تو ہم ایسے ہی حفیہ جٹکوں سے پاکیشیا کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے اور رفتہ رفتہ دشمن کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ہم آسانی سے پاکیشیا کا نام دنیا کے نقشے سے مٹا سکیں گے فی الحال کسی طرح بھی یہ راز جفشانہ ہونے پائے کہ پاکیشیا کی مزائل سٹیشن کی تباہی میں کافرستان کا ہاتھ ہے پرائم نیسٹر نے اندھائی جذباتی لہجے میں کہا آپ بلکل فکر مت کریں سار ہمارے میمبرز جس ہاموشی سے پاکیشیا گئے تھے اسی ہاموشی سے واپس یہاں پہنچ چکے ہیں وہاں کسی کو ان پر ذرا تھا بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ کافرستانی ہے یا پاکیشیای اس طرح یہاں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ لوگ بیرونے ملک گئے ہوئے تھے حتیٰ کہ ان میمبرز کے گھر والے اور عزید و کارب کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ کافرستان سے باہر گئے تھے کرنل چاولہ نے وسوق پرے لہجے میں پرائم نیسٹر کو یقین دلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ بھی یہ راز قائم رہنا چاہیے کرنل چاولہ اس سلسلے میں صرف آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے محکمہ سے یہ راز آؤٹ نہیں ہوگا ظاہر ہے پاکیشیای میں اس واقعے کے بعد وہاں حفیہ جنسی تفتیش میں مصروف ہو چکی ہوں گی اور حاصل طور پر انہیں کافرستان پر ہی شبہ ہوگا یقیناً وہاں کے ایجنٹ حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہمارے ملک کا روح کریں گے چنانچہ انہیں کنٹرول کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے دوسری طرف سے پرائم نیسٹر نے تشویح ظاہر کرتے ہوئے کہا یہ اس طرح آپ نے درست فرمایا ہے لیکن ہم غافل نہیں ہیں اول تو پاکیشیای ایجنٹ فوری طور پر ادھر کا روح نہیں کریں گے اور اگر وہ یہاں آئے تو ان میں سے کوئی بچ کر نہ جا سکے گا کرنل چاولا نے بڑے اعتماد سے کہا مجھے یقین ہے لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ فوری طور پر اس طرف نہیں آئیں گے جبکہ یہ واقعہ پاکیشیای اور وہاں کے حقورانوں کے لئے ایک عظیم قومی ثانحہ ہے پرائم نیسٹر کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی دار اصل ہماری پلاننگ ہی ایسی تھی سار آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکیشیای کے سب سے بڑا اور ہترناک خفیہ ادارہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس ہیں پوشیدہ رہتا ہے اور دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کس شکل و صورت کا ہے حتیٰ کہ سیکریٹ سرویس کے میمبرز بھی اس کی صورت سے ناشنا ہے وہ یا تو سیاہ نگاب میں چہرہ چھپائے رکھتا ہے یا پھر میک اپ میں رہتا ہے ایکس ٹو کے بعد پاکیشیا سیکریٹ سرویس کا حترناک تین شخص جو ہمیشہ بیرونی مشن میں پاکیشیا سیکریٹ سرویس کے میمبرز کو لیڈ کرتا ہے وہ ہے علی امران اور جو پاکیشیا سیکریٹ سرویس کا باقاعدہ میمبر نہیں ہے اور مافضہ پر ایکس ٹو کے لیے کام کرتا ہے امران دنیا بر میں آئیار ترین اور سپر ایجنٹ مانا جاتا ہے آج تک امران کو جس مشن پر بھی بیجا گیا وہ ہمیشہ کامیاب بھی لوٹا ہے سپر پاور ملکوں کی بڑی بڑی ایجنسیاں اتہائی کوششوں کے باوجود امران کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں بلکہ کوشش کرنے والے خود امران کے ہاتھ ہمارے جاتے ہیں چنانچہ ہم نے اپنی ٹیم کو پلان دیا تھا کہ مشن پر عمل کرنے سے پہلے امران کا حاتمہ کیا جائے اور ٹیم نے وہاں کی ایک سڑک پر امران کو گھولیوں سے چھلنی کر دیا تاکہ مشن کے دوران امران کی مضاحمت کا اندیشہ نہ رہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس اپنے سوپر ایجنٹ امران کی موت کا صدمہ کیسے بلداشت کرتے گی اور امران کے کفن دفن سے اسے فوری طور پر اتنی فرصت کہا نصیب کیو وہ کافرستان کا رخ کریں کرنل چاولہ نے مسلسل وضاحت کرتے ہوئے کہا گوڈ ویری گوڈ کرنل میں نے بھی امران کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور اگر امران مارا گیا ہے تو یہ بھی عظیم ترین کارنامہ ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا آپ دوہری مبارک کے مستحق ہیں کرنل چاولہ جائے گا اوکے پرائم نیسٹر نے آخر میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو کرنل چاولہ نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھر اس نے انٹرکام آن کر دیا یس چیف حکم فرمائیے ایک دو لمحوں بعد انٹرکام سے مدبانہ نسوانی آواز سنائی دی کیا میجر رام چند واپس آ چکے ہیں آفس میں کرنل چاولہ نے سخت لہجے میں پوچھا یس چیف ابھی ابھی انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ کو ان کی آمد کی اطلاع دے دوں لیکن آپ مسروف تھے اس لئے میں نے توقف کیا دوسری طرف سے اس کے پی اے نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ان سے کہہ دو کہ میرے پاس آ جائیں کافی بھی بھیج دو کرنل چاولہ نے ہدایت کرتے ہوئے کہا اور انٹرکام آف کر دیا ہوتکار دروازہ کھلا اور ایک شخص کمرے میں داہل ہوا اس کے چہرے پر ہشونت سے دکھائی دے رہی تھی اور پیشانے پر بائیں جانب زہم کا نشان تھا اندر آ کر اس نے کرنل چاولہ کو مدبانہ آداز میں سلام کی اور اسی لمحے خود کا دروازہ باندھ ہو گیا آو میجر رامچند بیٹھو کرنل چاولہ نے سار کی جنبی سے سلام کا جواب دیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو اڈھیر عمر میجر رامچند آگے بڑھا اور کرنل کی میز کے آگے رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ کر کرنل چاولہ کی طرف دیکھنے لگا میجر تم نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے اس پر ہمارے پرائیم نسٹر نے دھائی مسورت کا اظہار کیا ہے اور تمہاری جورت و بہادری کو بہت سراحہ ہے کرنل چاولہ نے میجر رامچند کی طرف ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھینکیو سار میں نے صرف اپنا فرض انجام دیا ہے میجر رامچند نے مسکراتے ہوئے مدبانہ لہجے میں کہا بے شک لیکن اس فرض کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے دیش کے سب سے ہتناک دشمن علی عمران کو بھی ہتم کیا ہے جو مشن کی کامیاب تکمیل میں سب سے بڑا کارنامہ ہے اور پرائیم نسٹر نے دوہری مبارک بات دینے کے علاوہ تم سمیت تمہاری پوری ٹیم کو ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے جلد ہی ایک حفیہ تقریب میں تم لوگوں کی ایوارڈ دیا جائے گا کرنل چاولہ نے مسرد برے لہجے میں کہا اور سگار بک سے نیا سگار نکال لیا حفیہ تقریب میں کیوں چیف میجر رام چاند نے چونگتے ہوئے کہا محض اس لیے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ تم لوگوں کو ایوارڈ کی سوشی میں دیے جا رہے ہیں یہ بات پرائیم نسٹر نے مشن کی ذمہ داری مجھے سومتے وقت ہی بتا دی تھی کہ اس مشن کو ہر حالت میں حفیہ رکھنا نہائی ضروری ہے مقصد یہی ہے کہ پاکیشیاں کو کسی طرح بھی معلوم نہ ہو پائے کہ میزار سٹیشن کی تباہی میں کافرستان ملویس اور وجوابی کاروائی کی کوشش نہ کرے کیونکہ اگر پاکیشیاں کو ہمارے حلاف کوئی ثبوت ملے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ینائیٹڈ نیشن کی تحت اسمبلی میں وابیلہ کرے گا اور اکریمی اور دوسری عالمی طاقتوں سے بھی احتجاج کرے گا جن کا پاکیشیاں اس وقت اہم اتحادی ہے اس طرح یہ ممالک پاکیشیاں کی حمایت کریں گے تو پاکیشیاں ان ملکوں کی طاقت کے بال پر کافرستان سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا اور جنگ چھڑ گئے تو لازمی طور پر نیٹو اپنے اتحادی پاکیشیاں کی پشت مراہی کرے گا اور ہم اس جنگ میں اکیلے رہ گئے تو کافرستان کی سامیت کو نقصان پہنچے گا ہی مقبوضہ جنت عرضی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی جو کافرستان کا اٹوٹ انگ ہے اور جہاں مسلمان شروع سے ہی ازادی کے لیے جدوجہہدکار رہے ہیں اگر مقبوضہ علاقہ کافرستان سے الگ ہو کر پاکیشیاں کا حصہ بان گیا تو یہ ہماری قوم کی پشانی پر بدنامی کیسا داکھ ہوگا جسے ہماری آئندہ نسلیں بھی نہیں مٹا سکیں گے اس لئے ہماری حکومت نہیں چاہتی کہ عالمی طاقتیں ہم سے حافہ ہو جائیں ہمارا مشن مکمل ہو گیا اور یہ باب باندھ کر دینا ہی دانش بندی ہے کرنل چاولا نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا یس چیف ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو راز میں رکھیں میجر رام چاند نے جواب میں سار ہلاتے ہوئے کہا میں نے پرائیم نیسٹر کو یقین دلائیا ہے نہ کہ نہ تو ہماری ٹیم کے ملک سے باہر جانے کا کسی کو علم ہے اور نہ ہی واپس آنے کا اصل میں پرائیم نیسٹر کو یہ اندیشہ ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکیشیاں کو پہلا شاہ کافرستان پر ہی ہوگا اور پاکیشیاں ایجینٹ فوراں ہی یہاں آ کر معلوم کر لیں گے کہ پاکیشیاں مزائل سٹیشن کو ہمارے ایجینٹوں نے نشانہ بنایا ہے میں نے ان کی تسلی کے لئے انہیں بتا دیا ہے کہ پاکیشیاں یہ ایجینٹوں کو اپنے سوپر ایجینٹ علی امران کی تذفین سے فرصت ملے گی تو پھر وہ ادھر کا روح کرنے کی کوشش کریں گے یوں بھی امران کی موت کے بعد پاکیشیاں سیکرٹر سرویس کا چیف چیف ہونے کے ناتے پاکیشیاں سے غیر حاضر ہونے کا رسک نہیں لے سکتا جس شک سے ہمیں حطرہ لہاک ہو سکتا تھا اسے ہم نے پہلے ہی حتم کر دیا کرنل چاولا نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلگار سلکھانے لگا آپ کی بات درست ہے جیف امران کے مرنے یا زہمی ہونے کے سبب فوری طور پر پاکیشیاں سیکرٹر سرویس لولی لنگری ہو کر رہ گئی ہیں اس لئے ہمیں فوری طور پر اس سے کوئی حطرہ نہیں ہے میجر رام چاند نے چیف کی تائید کرتے ہوئے کہا او کیا تمہیں یقین ہے کہ امران مار چکا ہے یا محض زہمی ہوا ہے ٹرانس میٹر پر ریپورٹ دیتے وقت تو تم نے یہی کہا تھا کہ امران اور انٹیلیجنس آفیسر سپر فیاس کو چھلنی کر دیا گیا تھا کرنل چاولا نے یک دم چونگتے ہوئے کہا تو اسی لمحے متردنم گھنٹی پاچھوٹھی کرنل چاولا نے میس کے کنارے نص بٹن پریس کر دیا نتیجے میں دروازہ کھل گیا اور ایک آدمی کافی کی ٹرے اٹھائے اندر آ گیا اس نے ہاموشی سے قریب آگر کرنل چاولا اور میجر رام چاند دیا گے کافی کے ماغ رکھے اور رخصت ہو گیا یہ سر میں نے غلط نہیں کہا تھا کیپٹن راجیو نے مشین گن سے امران اور اس کے دو سپر فیاس پر مشین گن سے فائرنگ کی تھی اور کیپٹن کرن کماری نے جو ڈرائیونگ کر رہی تھی اس نے دونوں کو چلنی ہو کر گلتے دیکھا تھا لیکن بہت اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امران بچ کیا ہوگا کرنل چاولا نے کافی کا مانگ اٹھاتے ہوئے کہا یس چیف مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں امران زندہ نہ ہو اور اس لئے میں نے فوری طور پر ایک میمبر کو تصدیق کے لئے روانہ کیا لیکن اس میمبر کے وہاں پہنچنے تک پولیس وہاں آ چکی تو سرک بلوک ہونے کے سبب میرا آدمی جائے وقوعہ کے قریب نہ جا سکا اور اس موقع پر کسی سے دریافت کنا بھی رسک لینے کے مترادف تھا اس لئے اس میمبر نے مجھے حالات بتائے تو میں نے اسے واپس بلالیا بہرحال یہ بات دیا ہے کہ اگر امران ہلاک نہیں ہوا تو اتنا شدید زہمی ضرور ہو گیا ہوگا کہ طویل عرصہ تک زیرے علاج رہے گا اور جب تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائے گا پاکیشہ سیکچر سرویس ساخت رہے گی میجر رام چند نے وسوق برے لہجے میں اپنے اندازے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کاش تم ہسپتال سے امران کے مرنے کی تصدیقہ لیتے میجر رام چند کنل چاولا نے تشویش آمیز لہجے بھی کہا اتنا وقت نہیں تھا چیف مشن پر عمل کرنے اور واپسے کی ٹائمنگ فکس کی جان چکی تھی بہرحال آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پاکیشہ ایجنٹوں نے کافرستان میں داہل ہونے کی کوشش کی تو انہیں کوئی حرکت کرنے سے پہلے ہی دفن کر دیے جائے گا ہم ہر ہترے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے میجر رام چند نے چیف کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور کافی پینے لگا کافرستان میں اس وقت دن کے دو بجے تھے دارالحکومت میں ایک فور سٹار ہوتیل میں سیکنڈ فلور کے ایک کمرہ میں امران صوفے پر بیٹھا میز پر رکھے ٹیلی فون سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے چونگم سے شگل کر رہا تھا اس وقت وہ مقامی حلیے سے مقامی سیکھ لگ رہا تھا گزشتہ رات منگر سنگھ سے بات کرنے کے بعد فوراں اس نے بلیک سیرو کو فون پر احکامات دیئے تھے کہ ٹیم گھروانگی کا فوراں انتظام کیا جائے تاکہ دشمن کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ دشمن کے سر پر پہنچ جائے چنانچہ وہ رات کو دو بجے کی ایک فلائر سے ارب امراض کے دارالحکومت روانہ ہوئے تھے وہاں پہنچ کر ایکس ٹو کے مقامی ایجنڈ کے ٹھکانے پر انہوں نے کچھ دیر آرام اور ناشتہ کیا ایجنڈ نے ایک گھنٹے کے اندر ان کے لئے پاسپورٹ اور دیگر شناختی اور سفری کاغذات کا انتظام کیا ان کے پاسپورٹ پر موجود تصویروں کے مطابق سیکرٹ سرویس کے میمبرز نے نئے میک اپ کی اور دس بچے کی فلائر سے اصل منزل کی طرف روانہ ہوئے تھے امران کے علاوہ سفتر اور چوہان بھی سیکھوں کے میک اپ میں تھے جبکہ جولیا صدیقی اور تنویر کافرستانی شکلوں میں تھے سفر بھی دو گروپوں میں کیا گیا تھا اس طرح یہاں ائرپورٹ پر پہنچ کر دونوں گروپوں کے لئے دو ہوتلوں میں کمرے انگلیج کرا دیئے گئے تھے امران کی ٹیم کے یہاں پہنچنے کے بعد ایکس ٹو کے مطاحت ان کے لئے چاند گاڑیوں کے علاوہ مطلوبہ اصلحہ بھی فراہم کر دیا تھا امران نے چاند منٹ قبل منگل سنگھ کو فون پر اپنی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے کچھ معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی اور اب وہ اسی کول کا انتظار کر رہا تھا چاند منٹ بعد ریال فون کی گھنٹی بات جھٹھی تو امران نے ذرا توقف کرتے ہوئے دوسری بیل کا انتظار کیا ہیلو کرتار سنگھ بول رہا ہوں امران نے دوسری بیل سننکا ریسیور اٹھاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا منگل سنگھ بول رہا ہوں دوسری جانب سے منگل سنگھ کی مختاط آواز سنائی دی کام ہو گیا ہے امران نے سوالی انداز میں مختصرا کہا جی ہاں منگل سنگھ نے جواب دیا اوکے میں ہود آ رہا ہوں کسی ریسٹورنٹ میں آ جاؤ ایڈریس بتا دے امران نے سار ہلاتے ہوئے کہا تو منگل سنگھ نے جواب میں ایڈریس بتایا اور امران نے فون بند کر دیا دراصل فون ڈائریکٹ نہیں تھا اور اندیشہ تھا کہ ہوتل کا فون آپریٹر ان کے گفتگو سنے گا یا ریکارڈ کر لے گا کیونکہ یہاں بڑے ہوتلوں میں سرکاری حکم کے مطابق مسافروں کی کالنٹ ریس کی جاتی تھی اس لئے امران نے مناسب سمجھا کہ منگل سنگھ سے ملاقات کر کے اسے معلومات حاصل کرے ہیلو سفدر امران کالنگ یو اوور امران ووچ ٹرانس میٹر آن کر کے آج سا آواز میں کال کرنے لگا یس امران صاحب سفدر اٹینڈنگ یو اوور فورن ہی ٹرانس میٹر سے سفدر کی محتاط آواز سنائی تھی میں باہر جا رہا ہوں تم دونوں محتاط رہنا اور غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کرنا اوور اینڈ وال امران نے ہدایات دیتے ہوئے کہاں ووچ ٹرانس میٹر آف کر کے اٹھ گیا دو منٹ بعد وہ ہوتل کے باہر سڑک کے دوسری طرف کھڑی نیلے رنگ کی مزدہ کار میں بیٹھ رہا تھا ایکس ٹو کے متحد نے چار گاڑیوں کے انتظام کیا تھا جن میں سے دو گاڑییں دوسرے ہوتیل کے باہر موجود تھیں جس میں جولیہ تنویر اور صدیقی مقیم تھے امران نے اگنیشن سوچ میں موجود چابی سے انجن سٹارٹ کے اور کار آگے بڑھاتے ہوئے دیشپورٹ کہانہ کھول کر اندر دیکھا سائلینسر ریولور نکال کا جیب میں راکھ لیا جان منٹ بعد وہ شہر کی ایک پر رونک سرک پر واقع چائنیز ریسٹورنٹ پہنچ گیا اس نے ریسٹورنٹ کے باہر فٹ پات کے ساتھ گاڑی پارک اور اتر کر ریسٹورنٹ کے حال میں داہل ہوا تو وہاں زیادہ رش نہیں تھا حال کے کونے میں بیٹھے منگل سنگھ کو دیکھ کر اس نے اندر آتے ہی دیکھ لیا تھا چنانچہ وہ سیدھا اس کی میز پر آیا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں امران نے بدل ہوئی آواز میں منگل سنگھ سے پوچھا جس کی داڑی نہیں تھی البتہ مونچے گندی اور لمبی تھی کیا کوئی اور میز حالی نہیں ہے یا تمہیں یہی میز پسند ہے منگل سنگھ نے مو بھناتے ہوئے خردرے لہجے میں کہا میز نہیں صرف تم پسند ہو اتوار سنگھ امران نے کہا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا تو منگل سنگھ نے چونگتے ہی امران کو گسیلی نگاہوں سے گوران تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام اتوار سنگھ نہیں ہے منگل سنگھ نے گسیلے لہجے میں کہا اسے قریب سے گزرتے ایک ویٹر کو روکا اور اسے چائے کا آرڈر دے دی اور پھر چائے آنے تک وہ دونوں ہموش رہے ہاں آپ شروع ہو جاؤ امران نے ویٹر کے جانے کے بعد آہستہ سے کہا تاکہ منگل سنگھ بھی آہستہ بولے میجر رام چند واپس آگیا ہے صبح دس بجے سے کیپٹن راجیف بھی اپنے گھار پر موجود ہے لیکن میجر رام چند کو تنہا سیکٹر سرویس کے ہیڈکوارٹر میں واحد ہوتے ہی دیکھا گیا تھا آپ کے ہدایے کر میں نے اپنے ماتہ سورک کو اس کے دو سے رابطہ کرنے کا حکم دیا تھا سورک کا دو سیکٹر سرویس کے ہیڈکوارٹر سے چاند قدم کے فاصلے پر چائے کا ٹھیلہ لگاتا ہے اسی نے میجر رام جان کو صبح دیکھا تھا جبکہ میں نے ہوتے ایک پگبلک فون بول سے کیپٹن راجیف کے گھر کے نمبر پر فون گیا تھا اور اس کی بیگم نے بتایا کہ کیپٹن راجیف بات روم میں ہے منگر سنگھ نے آہستہ آواز میں مسلسل بولتے ہوئے کہا کیا کیپٹن راجیف کے گھر کا ایڈرس معلوم ہے عمران نے پوچھا اور چائے پینے لگا نہیں البتہ ٹیلی فون ڈائریکٹری سے مل سکتا ہے منگر سنگھ نے جواب دیا ٹھیک ہے وزارت سے دفاع کے ہیڈکوارٹر کا آج کا ریکارڈ انچارچ کون ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا کرنل مہندر اس کا بنگلہ ڈیفنس ویو میں ہے منگر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا موجود ساتھ میں کے بارے میں تفصیلی معلومات چاہیوں اور اس کے اہل حانہ کے بارے میں بھی اس کے علاوہ میجر رام چند کی گاڑی کا نمبر جس میں آج وہ آفس پہنچا تھا عمران نے منگر سنگھ کو ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میجر رام چند کی گاڑی کا نمبر میں تھوڑی دیر بعد بتا دوں گا البتہ کرنل مہندر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کچھ وقت لگے گا منگر سنگھ نے سمجھنے والے انداز میں سار ہلاتے ہوئے کہا میرے ساتھیوں کی رہائش کے لیے بھی کوئی محفوظ عمارت چاہیے عمران نے چائے کا آری گونٹ لینے کے بعد کہا میرا حیال ہے وہی بنگلہ مناسب رہے گا جہاں گزشتہ کیس میں آپ نے قیام کیا تھا منگر سنگھ نے جلدی سے کہا تو عمران کو اس بنگلے کا ایڈرس یاد آگئے جو انہوں نے گزشتہ ہترناک مشن کے دوران استعمال کیا تھا اوکے وہاں موجود اپنے ملازم کو ہمارے بارے میں بتا دوں ہم کسی بھی وقت وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں یہاں سے جاتے ہوں سے ہدایات دے دوں گا منگر سنگھ نے ہالی کا میز پر رکھتے ہوئے کہا فیلحال تم جا سکتے ہو منیسٹ گھنٹہ پر تمہیں فون کروں گا عمران نے کہا اور کرسے سے اٹھ گیا ریسٹورن سے باہر آ کر وہ اپنی کار میں بیٹھ اور ہوتل ہالیڈے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں جولیا صدیقیوں تنویر ٹھہرے ہوئے تھے چاند منٹ بعد وہ اس ہوتل کے تھرڈ فلور پر ایک کمرے کا دروازے پر کھڑا بیل کا بٹن پریس کر رہا تھا یہ کمرہ جولیا کا تھا اس کے تائے بائے تنویر اور صدیقی کے کمرے سے اسی وقت رہداری میں کوئی نہ تھا کون ہے اندر سے جولیا کی آواز سنائے دی گھر والا ہوں عمران نے مزاہیہ لہچے میں کہا تو اندر سے جولیا نے فوراں ہی دروازہ کھول دیا موجودہ میک اپ میں وہ دھیڑ عمر عورت دکھائی دے رہی تھی اور اس کی پیشانے کے وص میں بندیا چمک رہی تھی عمران کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور عمران کے اندر آنے پر اس نے دروازہ بند کر دیا کمرے میں جولیا کے کیلی ہونے کا مطلب تھا کہ صدیقی اور تنویر اپنے اپنے کمروں میں تھے عمران آگے بڑھا اور ایک صوفے پر بیٹھ کر جیف سے چونگم نکالنے لگا کہاں سے آ رہے ہو سردار جی جولیا نے عمران کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شوہ لہجے میں کہا گورداس نگر کے گاؤں گورک پور کی بستی گورک دندہ سے دیوی جی عمران نے ٹھیٹ پنجابی لہجے میں کہا تم اچھے نہیں لگتے اس میک اپ میں جولیا نے ہستے ہوئے عمران سے کہا میں تو تمہیں بھی ایسا ہی میک اپ کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگ تمہیں بھی اس طریقے سمجھے عمران نے میک اپ کرتے ہوئے کہا بکومت میں پہلے میک اپ میں بھی بیزاری محسوس کر رہی ہوں اس طریقہ مطلب کیا ہے جولیا نے اسے ڈھانٹے ہوئے کہا مطلب بتا دیا تو تم سچ مچ خود کو اس طریقے سمجھنے لگو گی جبکہ ابھی کسی اس طریقے میرے پاس وقت نہیں ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم نے کام شروع کر دیا ہے جولیا نے سنجیدہ رہجے میں پوچھا نہیں فیلحال کام کے سلسلے میں ضروری معلومات حاصل کر رہا ہو تم واش ٹرانس میٹر پر کال کر کے تنویر اور صدیقی کو یہاں بلالو اس علیہ میں میرا ان کے کمروں میں جانا مناسب نہیں ہے عمران نے مسکرا کر کہا تو جولیا نے باری پاری تنویر اور صدیقی سے رابطہ قائم کر کے انہیں اپنے کمرے میں پہنچنے کی ہدایت کی کیا پروگرام ہے انہیں کسی کام سے پیچنا ہے جولیا نے واش ٹرانس میٹر آف کر کے پوچھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ